ستم شاروں کی موجودگی سے لگتا ہے ستم شاروں کی موجودگی سے لگتا ہے ابھی زمین پہ کوئی مارکہ ہوا ہی نہیں ابھی زمین پہ کوئی مارکہ ہوا ہی نہیں ہوایں کرتی ہیں کس منزل مراد کشور ہوایں کرتی ہیں کس منزل مراد کشور گجر بجاہ ہی نہیں گجر بجاہ بجاہ ہی نہیں گجر بجاہ ہی نہیں کاروان چلاہ ہی نہیں گجر بجاہ ہی نہیں کاروان چلاہ ہی نہیں تو کیوں ہواوں کو اپنے خلاف کرتا ہے تو کیوں ہواوں کو تو کیوں ہواوں کو تو کیوں ہواوں کو اپنے خلاف کرتا ہے سوال یہ ہے تیرے پاس جب دیا ہی نہیں تو کیوں ہواوں کو کاروان چلاہ ہی نہیں تمام عمر چلا پھر بھی ایک مقام پر ہوں تمام عمر چلا پھر بھی ایک مقام پر ہوں خیال آپ سے خیال آپ سے خیال آپ سے آگے کبھی گیا ہی نہیں خیال آپ سے آگے کبھی گیا ہی نہیں دوستو صاحب تمام سامین اور ناظرین صاحب اب پیش خدمت ہے مقتے کا شیر میں امید کرتا ہوں کہ دوسرے اشار کی طرح آپ کو یہ مقتے کا شیر بھی ضرور پسند آئے گا تو آپ کی نظر ہے مسائل تین تھے مسائل اتنے تھے مسائل اتنے تھے دنیا کے اپنے ساتھ زفر مسائل اتنے تھے مسائل اتنے تھے مسائل اتنے تھے میں ہی نہیں لوگے تھے مسائل اتنے تھے مسائل اتنے تھے مسائل اتنے تھے دنیا کے اپنے ساتھ زفر کہ خود سے ملنے کا موقع کبھی ملائی نہیں مسائل اتنے تھے دنیا کے اپنے ساتھ زفر کہ خود سے ملنے کا موقع کبھی ملائی نہیں میرے مکان سے پہرا کبھی اٹھا ہی نہیں میرے مکان سے پہرا کبھی اٹھا ہی نہیں ابھی آپ اسم راشد کی عدب دنیا میں محترم آلی جناب مستاد شائر زفر گورک پوری کی دوسری غزل سن رہے تھے آپ کو یہ غزل کیسی لگی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے مجھے امید ہے لائک کر کے شیئر کر کے کومنٹ کر کے میں نے ان لوگوں کے لئے جو اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور اردو سے رغبت رکھتے ہیں اس کرتے ہیں میں ان کے لئے پڑھتا ہوں ان تک اپنی باتیں پہنچاتا ہوں اردو کی نظمیں غزلیں ہیں ان کے دوسری اصناف ان تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں بس آپ لوگوں سے یہ التجاہ ہے کہ میری سہر ٹھیک نہیں رہتی اگر آپ لوگ دعا کرے اللہ اللہ نے مجھے سہر دی تو میں یہ سلسلہ قائم رکھوں گا اور آپ تک اردو کی چیزوں کو پہنچاتا رہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ نئے رنگ کے ساتھ اللہ حافظ